السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یادیں نہ بھولنے والی اور شوق نہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے دل اللہ کے گھر کی طرف کھچے جاتے ہیں اور زمزم کا پانی پیاسے کے پیاس بجھاتا ہے اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ جس نے اپنے بندوں اور اپنے گھر کے درمیان رشتے کو جوڑ کر رکھا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی ہے اور عمرہ ہے احرام، تواف، سائی، بال مڈوانا یا چھوٹے کروانا اور اس کا طریقہ یوں ہے مقا سے احرام باندھے اپنے کپڑے اتا کر خشبو لگائے اور دو چادنے زیبتن کرے اور بہتر ہے کہ سفید ہوں دونوں عورت جو چاہے جائز کپڑوں میں سے پہنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرتے ہوئے مگر نقاب اور دستانوں کے علاوہ اور مردوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپے چادر لٹکا کر اپنے چہرے پر نیت کرے عبادت میں داخل ہونے کی فرض نماز کے بعد اگر وقت ہو فرض نماز کا یا وضو کی سنت ادا کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی نماز احرام پہننے والے کی ضروری ہے کہ احرام میں ممنوع چیزوں سے پرہیز کرے جیسا کہ ہم بستری خوشبو لگانا بال کٹانا زمینی شکار کرنا نکاح کا پیغام بھیجنا یا نکاح کرنا عورتوں اور مردوں کے لئے ساڑنا اپنا کمیز شلوار جراب میں پہنا ان جیسی کوئی اور چیز مردوں کے لئے سنت ہے کہ تلبیہ کہے لبیک اللہم عمرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک اور تلبیہ کہتا رہے حتی کہ مکہ پہنچ جائے تلبیہ وہاں جا کر روک لے اور تواف شروع کرے جب مسجد الحرم پہنچ جائے داخل ہو مسجد میں دائیں پاؤں پہلے رکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وحتح لی ابواب رحمتک اور تواف شروع کرے باوضو حجرِ اسود سے شروع کرے اور اسے چھوے اور چومیں اگر آسان ہو ورنہ اس کی طرف اشارہ کرے کہتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ایمانا بکا وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِأَحْدِكَ وَإِتْتِبَاعَ لِسُنَّةِ نَبِيكَ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب کرتے ہوئے سات چکر لگائے حجرِ اسود سے شروع کرو اسی پر ختم کرے آدمی کے لئے سنت ہے کہ اپنا دائیں کندہ برہنا کرے پورے تواف میں اپنی چادر کے درمیان اسے کو اپنے دائیں کندے کے نیچے رکھتے ہوئے اس کی دوسری دونوں سائیڈیں بائیں کندے کے اوپر رکھتے ہوئے پہلے تین چکروں میں رمل کرے اور تیز قدم چلے چھوٹے قدموں اٹھاتے ہوئے جب بھی حجرِ اسود تک پہنچائے اللہ حق پر کہے چبرکنی امانی اور حجرِ اسود کے درمیان ہو تو پڑے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَة وَفِي لَآخِرَتِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور اپنے باقی تواف میں جو چاہے پڑے ذکر دعا قرآن میں سے بغیر کوئی ذکر خاص کی ہوئے یا دعا خاص کی ہوئے ہر چکر کے لئے جب تواف مکمل کر لے اپنے کندے کو ڈھام لے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکھت نماز پڑے اگر آسانی سے ہو ورنہ مسجد میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لے پہلی رکھت میں سورة الکافرون پڑے اور دوسری رکھت میں سورة الاخلاص پڑے پھر صفح مروعہ کی سائی کی طرف چلے اور جب صفح کے قریب پہنچے پڑے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّا عَبْدَعُ بِمَا بَدَعَ اللَّهُ بِهِ اور یہ صرف سائی شروع کرتے وقت پھر صفح پر چڑے قبلہ کی طرف روح کرے ہاتھ روٹھائے اللہ اکبر کہے اور الحمدللہ کہے پھر پڑے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعِنْ قَدِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ انجَزَ وَعْدَهُ وَنَسَرَ عَبْدَهُ تین بار پڑے دعا کرتے ہوئے ہر بار جو چاہے تین بار کے بعد تین بار کے بعد نہ مانگے دعا پھر مروعہ کی طرف جائے اور جب سبز نشان کے پاس پہنچ جائے تو تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے چلا جائے اور جب اس سے آگے نکل جائے تو عام چال چلے اور جب مروعہ پہنچ جائے اوپر چڑے اور رخ قبلہ کی طرف کرے ویسے ہی کرے جیسے صفہ پر کیا پھر مروعہ سے اترے سائی کرتے ہوئے صفہ کی طرف جائے ویسے ہی کرے جیسے صفہ مروعہ کے درمیان کیا تھا جب سا چکر پورے ہو جائیں صفہ سے مروعہ چکر مروعہ سے صفہ ایک چکر سر منڈوا دے یا بال کٹوائے اور سر منڈوانا افضل ہے اور عورت تمام بالوں سے ایک پور کے برابر بال کٹے گی یہ سب کرنے سے عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی پبندی سے ازاد ہو گیا